السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضور ایمان میں رکھیں دوستو آپ کے لئے آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو دے رہے ہیں کہ وزیر تعلیم نے فائنلی آپ کے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ کون سے تعلیمی ادارے وزیر تعلیم نے اوفیشلی اعلان کیا ہے نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کے اوپر بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن اور سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک ایسا واحد ایجوکیشنل چینل ہے جو کہ آپ کو اتھینٹک اور سب سے پہلے ایجوکیشنل ویڈیوز پروائیڈ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز اسی ٹائم ہی آپ کو مل جاتی ہیں اور یہ وزیر تعلیم نے چند سیکنڈ پہلے یہ اعلان کیا ہے اور ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وزیر تعلیم زند سعید غنی کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ہیں اور چند سیکنڈ پہلے وزیر تعلیم زند نے تعلیم ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور ہم آپ کو کل بتا چکے تھے کہ جو اسٹیرنگ کمیٹی تھی اور اس کے اندر جو فیصلے تھے ہم نے آپ کو سب سے پہلے وہ بتائے اور یہ بھی ہم آپ کو سب سے پہلے بتانے جا رہے ہیں وزیر تعلیم کا یہ ٹویٹ آئے ابھی ابھی چند سیکنڈ پہلے اور یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ بھر کے اندر کون سے تعلیم ادارے بند ہوں گے اور کب تک بند ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وزیر تعلیم کا ابھی ابھی یہ ٹویٹ جاری کیا گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ محکم ہے تعلیم سندھ نے کوویڈ کی صورتحال کے پیشن ازر صوبے بھر کے تمام سرکاریوں نجی سکولوں میں آٹھویں جماعت تک چھے اپریل بروز منگل سے اگلے پندرہ روز کے لیے فیزیکل کلاسز موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم بچوں کی تعلیم کو آن لائن ہومورک اور دیگر ذراعہ سے جاری رکھا جائے گا تو دوستو سندھ بھر کے اندر جو آپ کے سکولز ہیں آپ کے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو پہلی کلاسز سے لے کر آٹھویں کلاسز کے جو آٹھویں کلاسز کے جو اسکولز ہیں آپ کے وہ آپ کے چھے اپریل سے پندرہ روز کے لیے بند ہو جائیں گے یعنی چھے اپریل سے آپ کے پہلی کلاسز سے لے کر آٹھویں کلاسز کے سندھ بھر کے جتنے بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بند رہیں گے پندرہ دن کی چھٹی آپ کو دے دی گئی ہیں اور آپ کو فیزیکل اسکولوں کے اندر نہیں جانا ہوگا آپ کی آن لائن کلاسز ہوں گی جو اسکول آپ کی آن لائن کلاسز لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے ہوم ورک وغیرہ ساری چیزیں آپ کو آن لائن کی جائیں گی اگر کوئی لے سکتا ہے تو لے ورنہ اگر نہیں لے سکتا ہے تو اس بندے کی جو ہے وہ اس اسٹوڈنٹ کی چھٹی ہوگی اگر کوئی اسکول نہیں لیتا ہے تو جو سر دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ بار کے اندر پرائیویٹ اور سرکاری اسکول 6 اپریل سے بند ہو جائیں گے اور یہ آپ کی چھٹیاں پندرہ روز کے لیے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو نائن اور انٹر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی کلاسز لگیں گی یہاں پر ذکر نہیں ہے ان کا تو آپ کی نائن تین فرسٹیر اور سیکنڈیر کے جتنے بھی تعلیمی داریں ہیں سندھ بار کے اندر وہ کھلے رہیں گے فیزیکل ایجوکیشن ان کے اندر جاری رہے گی ان کی آن لائن کلاسز نہیں ہوں گی آپ کو نائن سے لے کے باروی کلاس کے نائن، ٹین، فرسٹیر، سیکنڈیر کے جو سندھ بار کے اندر کالیجز کے اور نائن، ٹین کے وہ اپنے سکولوں کالیجز کے اندر جائیں گے اور چھٹی جو ہے وہ یہاں پہ پہلی کلاس سے لے کر یعنی کیجی جو ہے وہ جہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے وہاں سے لے کے آٹھویں کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی چھے اپریل سے پندرہ روز کے لیے چھٹیاں ہو جائیں گی سندھ بھر کے اندر سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز بند رہیں گے چاہے وہ سندھ بھر کے اندر کسی بھی شہر کے اندر ہوں کراچی ایدرباد، سکھر، لڑکانہ، میرے پرخاص پورے سندھ کے اندر آپ کی چھے اپریل سے پہلی کلاسز لے کر آٹھویں کلاس کی چھٹیاں ہوں گی اور ان کی آن لائن کلاسز اگر کوئی اسکول لے سکتا ہے تو وہ لے گا تو یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کو سب سے پہلے ہم نے دی ہے تو دوستو اس حوالے سے مزید کو یہ لاناتا آتے ہیں نائن سے ایم میٹرک کے یعنی یونیورسٹیز کے تو وہ سب سے پہلے آپ کو اس چینل کے اوپر پتا چل جائیں گے اگر وڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کی نائن، نائن، ٹین، فرسٹی اور سیکنڈر کے جو سیڈنٹس ہیں ان کی کیا رائے ہیں یعنی 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 ی یہ سب سے پہلے نیوز جو ہے وہ اپنے دوستوں تک پہنچا دیں اور ان کو خوشخبری سنا دیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات